قرآن مجید تو اس کو قرآن نہیں کہنا قرآن کہنا ہے علیف کے اوپر کھڑی زبر ہے تو آپ جب بولیں گے تو قرآن کہیں گے قرآن نہیں کہیں گے تو قرآن مجید کے بتیس نام ہیں جو آپ کو مختلف جگہوں پہ ملیں گے کسی کے نام زیادہ ہوں تو زیادہ صفات کے اوپر دلال کرنے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر خصوصیات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں یاد رکھی گا تو قرآن مجید کے جو نام ہیں اگر زائد ہیں تو ملوم اس کے اندر خصوصیات بھی بے شمار ہیں وہ کسی نہ کسی اس کی صفت کی طرف اشارہ کرتی ہے قرآن مجید کے بتیس نام اب قرآن مجید جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک میں نازل فرمایا قرآن مجید میں شہرو رمضان اللذی انزلا فیہ القرآن شہر کہتے ہیں نا مہینے کو ماہ رمضان المبارک جس میں نازل کیا گیا قرآن مجید اب یہ مہینہ ہے اب اس مہینے میں کون سے وقت میں نازل کیا گیا وہ سورة القدر میں کہا تو یہ لیلت القدر جو ہے اس میں قرآن مجید آیا پہلے آسمان پر تو قرآن مجید میں جو آپ لفظ پڑھتے ہیں نزلنا انزلنا یہ دو لفظ آتے ہیں نزلنا کا معنی ہوتا ہے gradually slowly آہستہ آہستہ کسی چیز کا اترنا یہ نزلنا ہے انزلنا کیا ہوتا ہے یک بارگی کسی چیز کا اتر جانا تو اب یہ دونوں معنی صادق آئیں گے کس طرح کہ نزلنا کیسے ہیں اور انزلنا کیسے ہیں انہا انزلناہو فی لیلت القدر ہم نے قرآن مجید کو اتارا تو انزلنا ہے کہ یہ پورا قرآن مجید لوہ محفوظ پر لکھا ہوا تھا پورا وہاں سے ایک دم یک بار بھی آیا یہ پہلے آسمان پر کب آیا ماہ رمضان تھا اور اس کی لیلت القدر تھی جو مشہور جسے آپ ستائیسویں رمضان کہہ دیں تو وہاں سے پہلے آسمان پر یک بارگی آیا پھر آگے یہ نزلنا ہے لوہ محفوظ سے پہلے آسمان پر انزلنا ہے اور پہلے آسمان سے زمین پر یہ نزلنا ہے آہستہ آہستہ بائیس سال آٹھ مہینے چار دن لگے قرآن مجید کو جس کو آپ کہہ دیتے ہو اپروکسمیٹلی ٹونی تری ہیئرز بول دیتے ہیں آپ کہہ دیتے ہیں تئیس سال میں قرآن مجید آیا اب یہاں ایک اور بات سن لیجی لوہ محفوظ سے پہلے آسمان پر جو قرآن آیا ہے وہ اور طرح سے نازل ہوا ہے اور پہلے آسمان سے جو زمین پر قرآن آیا ہے اس کی ترتیب اور ہے یہ ایک میں خاص مکتہ آپ کو بتا رہا ہوں لوہ محفوظ سے جو قرآن آیا وہ اسی ترتیب سے آیا جو آج آپ کے ہاتھ میں ہے لیکن پہلے آسمان سے جو نازل ہوا ہے وہ اس ترتیب سے نہیں آیا جس ترتیب سے لوہ محفوظ میں ہے یا آپ کے ہاتھ میں ہے وہ کیسے آیا وہ آپ کی ضرورت کے مطابق آیا آپ کو جب ضرورت تھی تو وہ بیچ میں سے آپ کو پوچھا دیا گیا آپ کو ضرورت پڑی یہ آیت لی تو وہ اتار دی گئی آپ کہیں گے وہ کیسے ہمارے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پتا تھا کہ لوہ محفوظ پر اس کی ترتیب کیا ہے اور یہ نازل کس ترتیب پہ ہو رہا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ جب آیت اترتی نازل ہوتی تو آپ صحابی سے کہتے ہیں کہ اس آیت کو فلا آیت کے بعد لکھ دو تو وہ یہ کیوں کہتے تھے بھئی جیسے آ رہا ہے ویسے ہی لکھوائیں تو آپ کیوں کہتے تھے کہ اس آیت کو فلا آیت کے بعد لکھ دو کیوں اس لیے کہ لوہ محفوظ آپ کی نظر کے سامنے آپ کو معلوم ہے کہ یہ آیت لوہ محفوظ پر فلا آیت کے بعد ہے تو اس لیے آپ نازل قرآن ہوتا تھا اور ترتیب سے لکھواتے تھے آپ اور ترتیب سے جو لوہ محفوظ پر ہے اب آپ کی سمجھ میں آگیا ہوگا کہ نزلنا کیوں ہے اور انزلنا کیوں ہے انزلنا ہے ایک بار چیز کا آ جانا نزلنا ہے آہستہ آہستہ چیز کا آنا اب یہ قرآن مجید کا اترنا یہ جو لفظیں اترنا آپ کہتے ہیں نا اترنا یہ کئی طرح سے ہوتا ہے اس کا آنا اب ایک ہے کہ کوئی آدمی اس چیز کو لے کر آ گیا ایک ہوتا ہے کہ ایک چیز خود اوپر سے نیچے آ گئے قرآن مجید کو جبریل علیہ السلام لے کر آتے تھے ٹھیک ہے تو چونکہ رزق ہمارا آسمان کی طرف سے آتا ہے نور آسمان کی طرف سے آتا ہے اس لیے ہم اشارہ آسمان کی طرف کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو آسمان مانیں بلندی ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ رب ادھر رہتا ہے وہ بلندی کی طرف ہم اشارہ کر دیتے ہیں اور آتے بھی جبریل علیہ السلام ادھر سے تھے تو جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ قرآن مجید لے کر آتے اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھ کر سناتے اب آپ اتنے خوش نصیب ہو آپ لوگ باقی کتب لکھی ہوئی ٹوٹل آ جاتی تھی اور نبی کو دے دی جاتی تھی قرآن مجید جو ہیں وہ جبریل علیہ السلام آتے اور آپ کے سامنے آ کر پڑھتے ان دونوں میں فرق کیا ہے پڑھنے میں فضیلت ہے پڑھنے میں کلیرٹی ہے پڑھنے میں وضاحت ہے لکھے ہوئے ہونے میں یہ چیز نہیں وہ کیسے اگر آپ کے سامنے میں ایک چیز لکھ دوں آپ کریچی گے تو اس کا ایک ایمانہ ہوگا جو وہ لکھا ہوا ہے لیکن اگر میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں آپ کریچی گے اس کے بہت سار ایمانہ بنیں گے کہ میں آپ سے میرا سٹائل بتائے گا کہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کریچی گے آپ کریچی گے ہیرانی بھی ہوگی پوچھنا بھی اس میں آ جائے گا کہ ہی آپ کا سٹائل جو ہے وہ بتلائے گا کہ آپ اس کا مانا کیا لے رہے ہیں اسی لئے ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا تھا ہازہ ربی اب یہ اس کا ترجمہ ایک ہی بنے گا کیونکہ ہمارے پاس یہ لکھا ہوا پہنچا ہے لیکن جبریل علیہ السلام جب حضور کو بتا رہے تھے تو اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں جب پڑھ کر سنا رہے تھے یا جب ابراہیم علیہ السلام بولے تھے تو اس کے کئی معنی ہو گئے ہازہ ربی کوئیشن بھی ہو سکتا ہے تنز بھی ہو سکتی ہے یہ تو یہ تو ممکن ہی نہیں کہ کوئی نبی جو ہے وہ شرک کرے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ پہلے فرما رہا ہے کہ ہم نے تو ان کو ہدایت دے دی پہلے سے تو قرآن مجید آپ کے پاس آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبریل علیہ السلام پڑھ کر سناتے تھے اب ایک بات یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید جو ہے وہ اگر جبریل علیہ السلام ڈریکٹ ہمیں سناتے تو ہم پر لازم نہیں تھا وہ اسی کی زبان سے ہم پر لازم ہوگا جس کو رب تعالیٰ نے نبی بنایا ہے یہی وجہ ہے کہ جبریل علیہ السلام آئے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وائٹ کپڑے آپ نے پہنے ہوئے کوئی سفر کا نشان آپ کے اوپر ہی نہیں تو دوزانوں سے جو ہے زانوں سے زانوں جوڑ کر بیٹھ کے ہاتھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں پہ موارک پہ رکھا اور پوچھنے لگے ایمان کیا ہے اسلام کیا ہے احسان کیا ہے تو یہ پوچھ کر وہ چلے گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہیں یہ کون ہیں تو صاحبہ نے کہا اللہ جانے ہیں یا اس کو رسول جانے ہیں تو حضور نے فرمایا یہ جبریل علیہ وسلم ہیں جو آپ کو تعلیم دینے آئے تھے سکھانے آئے تھے تو انہوں نے ڈریکٹ کیوں نہیں سکھایا تو انہوں نے حضور سے پوچھا تو حضور جب بول رہے ہیں تو وہ اصل میں تعلیم صحابہ کو جو ہے وہ جا رہی ہے تو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا بول دینا فرمانا یہ ہمارے لئے قابل عمل ہم پر واجب اب یاد ایک اور بات سن لیجئے حدیث میں اور قرآن میں فرق کیا ہے قرآن مجید جو ہے اس کا مضمون اور اس کے الفاظ یہ دونوں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے جبریل علیہ السلام آکے بولتے تھے اور یہ بھی یاد رکھیے کہ کچھ آیات ایسی ہیں کہ بیچ میں جبریل ہے ہی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج پہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ڈریکٹ آپ کو عطا فرمائی تو قرآن کیا ہے الفاظ اور مفہوم دونوں اللہ کی طرف سے اس لیے آپ اسے نماز میں تلاوت کرتے ہیں اور حدیث الفاظ اللہ کے نہیں ہیں مفہوم اللہ کا ہے الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لیے اس لیے آپ جو ہے وہ تلاوت نہیں کرتے نماز کے اندر اور پھر یاد رکھیے حدیث کے اندر بھی ساری حدیثیں قابل عمل نہیں سنت جو ہے وہ لائے کی عمل ہے حدیث مبارک جو ہے اس لیے حضور نے فرما علیکم بے سنت علیکم بے حدیث ہی نہیں فرمایا تو سنت تمہارے اوپر لازم ہے اس لیے اہل حدیث جو لفظ رکھتے ہیں نام رکھ دیتے ہیں اس میں ذرا تھوڑی سی پرابلم آ جاتی ہے اہل سنت ٹھیک ہے تو جب بھی کبھی آپ جائیں میں گریس میں جب گیا تو انٹیلیجنس والے جو ہیں میں بڑا حیران ہوا اس نے مجھ سے یہی ایک کوئیشن کیا کہ what is the difference between حدیث and the sunna اس میں دونوں میں فرق کیا ہے کیونکہ وہ چیک کرنا چاہتا تھا کہ یہ مولوی بھی ہے یا ویسے ہی آیا تو میں نے اسے بتایا کہ حضور جو فرما دیں وہ حدیث ہے لائقی عمل ہو یا نہ ہو بہت ساری ایسی چیزیں کہ حدیث تو ہیں لائقی عمل نہیں ہے اب حضور نے جتنی شادییں کی ہیں حدیث تو ہیں لائقی عمل نہیں ہے آپ اتنی نہیں کر سکتے تو اسی طرح سنت وہ ہوگی جو لائقی عمل ہے تو علیکم بس سنت تو حدیث میں اور قرآن میں فرق سمجھ میں آ گیا قرآن مجید جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہڈیوں پہ خجور کے پٹھوں پہ یہ سکن کے اوپر کھال کے اوپر پتوں پہ لکھا جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پاس ہوتے تھے وہ قرآن زبانی بھی یاد کرتے جاتے تھے اور وہ اسی طرح یاد کرتے تھے جس طرح لوہ محفوظ پہ لکھا ہوا ہے وہ یہ یاد نہیں کرتے تھے جس طرح نزول ہو رہا ہے نہیں جیسے حضور فرماتے تھے وہ ویسے یاد کرتے تھے تو سینکڑوں حفاظ تھے اس لیے آپ کو پرابلم کی ضرورت نہیں ہے پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ قرآن وہ یہ حدیث آگئی ہے وہ فلان بکری کو پتے کھا گئی تھی کوئی یہ کو کر گیا تھا سارا قرآن بکری کھا جائے کوئی قرآن تو رہے تو زبور کی طرح تو نہیں ہے قرآن مجید تو دلوں میں محفوظ سات سو حفاظ تو جنگ یمامہ میں شہید ہوئے ہیں تو اندازہ کرو کہ کتنے اور صحابہ ہوں گے یہ مفتی احمد یارخان امیر حمد اللہ علیہ نے لکھا تو قرآن مجید سینوں میں محفوظ تھا یہ یاد رکھی تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ اب لکھا تو تب ہی جانا تھا جب مکمل ہو جاتا یہ آیت آئی مکمل اب اس کے لکھنے کا مسئلہ جو ہے وہ کب ہوا جب یہی جنگ یمامہ ہو گئی صحابہ شہید ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا گیا کہ قرآن مجید کو فوراں لکھ لینا چاہیے ورنہ ایسا نہ ہو کہ حفاظ شہید ہوتے چلے جائیں تو بعد میں مسئلہ بن جائیں تو یہ ایک بدر تھی ایک نیا کام تھا اللہ نے آپ کا سینہ کھول دیا تو آپ نے پھر زید بن ثابت جو قاتبِ وحی ہیں جو قرآن لکھتے تھے اور خود حافظ تھے اس کے علاوہ اور بڑے سینکڑوں حفاظ تھے تو وہ آپ نے ان کو ہیڈ بنایا اور باقی ان کے ساتھ عبداللہ بن زبیر بھی ہیں سعید بھی ہیں اور بھی ملائے کہا کہ یہ ساری ایک ٹیم بن کے اب قرآن مجید کو تمہیں جیسے یاد ہے وہ بھی ویریفائی کرو ہر جس جس کے پاس لکھا ہوا ہے وہ بھی لے کر آؤ اور اس کو میچ کرو اس کے بعد اسے پڑھ کر سناؤ وہ اب یہ مت سمجھئے کہ ایک بندے کا یہ کام ہے پوری گورنمنٹ ملوث ہوگی اس کے اندر تو اب یہ ہے کہ کوئی آیت لے کر آتا تو دو گواہ پیش کرتا وہ کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کو پڑھا ہے ان کے حفظے بڑے تیز ہوتے تھے اس طریقے سے قرآن مجید جو ہے وہ دو جلدوں کے درمیان جمع ہو گیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ پھر حضرت عمر کے پاس رہا حضرت حفظہ کے پاس رہا اس کے علاوہ بھی کچھ نسخہ تھے جیسے ابن مسعود ان کا ہے نسخہ تھا تو وہ کیا کر انہوں نے ساتھ میں وہ بھی لکھ لئے ہوئے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بیانات بھی لکھ لئے ہوئے تھے اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو اس دور کے اندر آرمینیا میں جب جنگ ہو رہی تھی آزربائی جان میں یہاں جنگ ہو رہی تھی تو صحابی نے آ کر کہا حضور امیر المومنین کچھ خبر دیجئے ورنہ یہ تو لفظوں کے لکھنے اور لفظوں کے بولنے ان کے اوپر جنگ شروع ہو جائے ہیں آپ نے پھر کیا کیا کہ وہی جو قرآن مجید جو صحابہ لکھ گئے تھے اس کی کاپییں تیار کروئے اس کے علاوہ جتنے نسخہ جات تھے جو لوگوں نے حضور کے بیانات بھی ساتھ لکھی ہوئے تھے ورنہ کل کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی قرآن ہی ہے بعد میں آنے والے تو انہوں نے وہ سب جلوا دیئے یہ جو تھا اس کی کاپییں تیار کروا کے جو حضرت حفظہ کے پاس تھا حضور کی زوجہ کے پاس ابو بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا کٹھا کروایا تھا اس کو جو ہے وہ پھیلا دیا تو قرآن مجید کی حفاظت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس لئے آپ کو کوئی ہزاروں حدیثیں بھی سنا دے کہ یہ ہوا وہ ہوا بڑا بڑا کچھ نکل گیا بہت چیزیں چلی گئیں نہ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے وہ قرآن کے میں شک ڈالی نہیں سکتی اس لئے کہ صحابہ کرام خود حافظ قرآن تھے یا یہ نہیں ہے کہ وہ لکھے ہوئے کے محتاج تھے وہ خدا حافظ قرآن تھے لیکن ایک ایک چیز ہوتی ہے بہت دوسروں کو بھی بلاؤ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے آپ نے جب قابی تیار کروائیں تو آپ اعلان کر دیتے تھے کہ جتنی دیر تک یہ قرآن پڑھا جائے گا اتنی دیر تک جتنی بار کھانے کا ٹائم آئے گا کھانا گورنمنٹ دے گی اور آپ یہی رکو وہ پھر سب کے سامنے پوری مسجد نبابی کے اندر حفاظ بیٹھے ہوتے تھے تو صحابہ کے پاس بیٹھ کر وہ قرآن مجید پڑھتے تھے تو سب لوگ پھر جو ہے وہ جب تعیید ہو جاتی اس کے بعد اس کے پر سٹیمپ لگ جاتی اور اس کاپی کو بھیج دیا جاتا پھر دوسری کاپی اس کو بھی اسی طرح ہی پڑھا جاتا تو انہوں نے بڑی احتیاط بڑھتی ہے جناب وہ لوگ اسلام کے زیادہ وفادار تھے ہم سے تو قرآن مجید جو ہے آپ کے پاس بلکل محفوظ ہیں اللہ تعالیٰ کی یہ آیت آگئی ہے کہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تو جتنی میری بہنیں سن رہی ہیں آپ لوگ سن رہے ہیں خاص طور پر سسٹرز جو ہیں یہ سن لیں آپ تو اٹھتی تو ہو صبح قرآن مجید کو سب سے پہلے پڑھو یہ یاد رکھی تھوڑا سا پہلے اٹھ جائیں بلکہ آج کل جو لوگ ڈان ہے اس کے اندر تو سارے فری ہو گئے ہیں آفیس سارے بند ہیں کاروبار بند ہیں اگر چھٹی نہیں ملی تو صرف بیچاری عورت کو چھٹی نہیں ملی وہ صبح بھی کھانا بنا رہی ہے دوپیر بھی کھانا بنا رہی ہے شام بھی کھانا بنا رہی ہے جب یہ لاکڈان نہیں تھا تو اس بیچاری کو کچھ ٹائم سونے کا مل جاتا تھا اب تو اس بیچاری کو کچھ ہی ٹائم نہیں مل رہا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عورتوں کو ڈبل سواب ہے روزے کا وہ کس طرح پوچھیں حضور کی عدیث ہے کہ جو کسی کا روزہ کھلواتا ہے اس کو اتنا ہی سواب ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو ملا تو یہ گھر میں جتنا کھانا پکا رہی ہے اس کے بیٹے نے روزہ رکھا تو ایک بیٹے کو سواب اس کو بھی سواب اس کے خامد نے رکھا خامد ہے تو خامد کا بھی اسی کو سواب ماں باپ ہیں تو ماں باپ کا بھی اسی کو سواب بچوں نے تو سارے سواب یہ سب سے زیادہ لے رہی ہیں اس لیے عورتیں جو ہیں وہ ضروری نہیں کہ مسجد میں آگے امام بن جائے خطیب بن جائے تو سواب ملے گا وہ گھر میں بیٹھ کے بھی اتنا سواب لے سکتی ہے کہ امام اور خطیب بھی وہ سواب نہیں لے سکتا تو آپ بیچاری زیادہ تو صبح جب آپ اٹھیں تو تھوڑا سا پہلے اٹھیں اب آپ پوچھیں گے کہ بھئی صبح کیوں قرآن پڑھیں ہم کسی ٹائم بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں ہاں آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن جو قرآن مجید کے اندر قرآن پڑھنے کا ٹائم بتایا گیا ہے وہ یہ ہے اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودَ قرآن جو ہے اس کا پڑھنا فجر کے وقت ہے اور فجر کا ٹائم مشہود ہے یعنی فریشتوں کا نزول ہوتا ہے تو تحجد کے وقت قرآن مجید جو ہے وہ پڑھا جائے تو اب قرآن مجید آپ یہ اللہ حکم جللہ شاہد یہ واحد کتاب ہے جو زمین کے اندر بھی پڑھی جاتی ہے اور جو زمین کے اوپر بھی پڑھی جاتی ہے ساری کتابیں زمین کے اوپر تو پڑھی جاتی ہیں زمین کے اندر نہیں پڑھی جاتی ہے یہ واحد قرآن ہے کہ یہ زمین کے اندر بھی پڑھی جاتی ہے وہ حدیث تو آپ کے ذہن میں آئی ہوگی ایک صحابی تھے وہ کسی نے خیمہ لگا دیا وہاں تو ان کو قرآن مجید پڑھنے کی آواز آ رہی ہے قبر سے قرآن مجید کیوں وہ فرمانے لگے کہ میرا ایک مریب تھا کالا شاکاکو لہور میں وہ درود تاج پڑھا کرتا تھا سارا دن پڑھتا ہی رہتا تھا وہ جب مر گیا کتنے دن اس کی قبر سے درود تاج کی آواز آتی رہی تو یہ تو نبی کی تعریف ہے نا درود تاج کے اندر آپ سے دیکھیں قرآن کا عالم کیا ہو تو اس لیے تھوڑا سا پڑھیں جتنا پڑھ سکتے آپ پڑھیں قرآن تو وہ چیز ہے کہ ایک بزرگ تھے وہ صرف بسم اللہ الرحمنہ وہ یوں آتا تھا کچھ نہیں تھا ان کو قرآن کھولتے صبح کے وقت یوں کرتے سچ کہا سچ کہا سچ کہا سچ کہا سچ کہا انگلی پھیرتے رہتے سچ کہا سچ کہا اور جب مرے تو ان کے چہرے پہ اتنا نور اللہ اکبر جلال شان ہو کہتے ہیں بھئی میں پڑھا نہیں سکتا لیکن یہ مجھے یقین ہے سچ کہا سچ کہا میرے رب نے سچ کہا تو بھئی جب جو صرف اتنا پڑھے سچ کہا سچ کہا اس کو اطراف ہے تو آپ لوگوں کو تو قرآن آتا ہے تو قرآن مجید اب جتنی آپ اپنے بچوں کی تربیت اب کر سکتی ہیں اور کر سکتے ہو اس سے پہلے آپ کے پاس ٹائم نہیں تھا تو اچھے مسلمان بن جا اور اب اوپر سے رمضان آ گیا تو گھر کے اندر نیکی کی جتنی قسم اقسام ہیں نوافل سنن جو بھی ہیں سب پڑھئے تاکہ آپ کے بچوں کو پتا چلے یہ بچوں کے سکول نہیں کھلنے والے اب یہ لمبی چھوٹیے ہیں تو اس لیے تحجد اٹھ کے پڑھیں اعلان کریں جی چلو بچوں آج ہو تحجد پڑھو ان کو تحجد پڑھیں چلو بچوں آج ہو سنن پڑھیں اور بچوں کو یہ کبھی نہ بتایا کرو کہ یہ سنتے ہیں غیر موقع ہیں یہ نہیں پڑھنی ہے یہ لفظ بتانے ہی نہیں ہے پوری رکعات جو ہے اوپڑی ہے گھر کے اندر تاکہ گھر میں وائرس داخل نہ ہو یہ یاد رکیے گا اللہ پاک کا کلام وائرس کو مارتا ہے آپ پوچھیں گے اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل میں آپ کو بتاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بخاری شریف میں آپ فرماتے ہیں کہ ہماری زمین کی مٹی اور ہم میں سے کچھ بندوں کا لعاب یہ مریضوں کو شفاہ دیتا ہے اب امریکہ والے جو سن رہے ہیں کچھ دوسرے کنٹریز میں بھی سن رہے ہیں لیکن امریکہ والے تو جرسین کو جرم اس کو بہتر سمجھتے ہیں کیا لکھا ہوتا ہے ہسپیٹل میں ڈاؤن سپیٹ مت تھوکیے اس کے اندر جرسین ہیں وہ سعودی عرب میں جو بندہ پکڑا گیا وہ کیا کر رہا تھا وہ گاڑیوں کے ہینڈلز پڑ اور رستے رستے میں تھوک رہا تھا تو اس کو پکڑ لیا انہوں نے تو اس میں ایسے جرسین ہیں کہ جو بیماری پھلاتے ہیں یا گراؤنڈ میں بیماری ہوتی ہیں یا لعاب میں ہوتی ہیں تو اب آپ دیکھئے کہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے ہیں کہ ہمارے باز کا لعاب جو ہے وہ شفا ہے وہ کس طرح جب آپ اللہ کا کلام پڑھتے ہیں اللہ کا کلام پڑھتے ہیں تو وہی جرمز جو نقصان دیتے ہیں وہ فائدہ دینے لگ جاتے ہیں یاد رکھی وہ فائدہ دینے لگ جاتے ہیں کئی بیکٹریریاز ہیں آپ کا نالیج ہم سے زیانہ ہے یہ جو دہی بنتا ہے آپ کا یہ دہی جو ہے یہ بھی تو بیکٹریریاز سے بنتا ہے وہ دودھ میں داخل ہوئے انہوں نے دودھ کیوں چینج کر دی ہے تو وہ دہی جو بیکٹریریاز کا جو عمل ہے اس نے آپ کے پیٹ میں جا کے فائدہ دی آپ کو تو جب آپ اللہ کا کلام پڑھتے ہو تو یہی پھونک اور یہی جرسیم یہ فائدہ دینے لگ جاتے ہیں یہ بات جاتے رکھیے گا اور نقصان دے ہٹ جاتے ہیں اس لیے سورة الباکارہ آپ اس کی تلاوت ضرور کیجئے انشاءاللہ ہم اس کی بیان کریں یہ تفسیر سورة الباکارہ گھر میں ہو شیطان بھاگتا ہے یعنی کیا مطلب یہ جو جنات کا اثر ہے ان چیزوں کا اثر زیادہ تر امریکہ میں ہوتا ہے اور یہ مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں یہ پہلے جنگل ہوتا تھا تو جنگلوں میں تو یہ رہتے ہیں اب ان کو کاٹ کر مکان بنا لیا گیا تو اس لیے سورة الباکارہ کی تلاوت گھر میں ہونی چاہیے آیت القرصی جو ہے وہ روزانہ پڑھنی چاہیے صبح اور شام پڑھنی چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گھر میں پڑھی جائے وہ آگ سے محفوظ ہو جاتا ہے چور سے محفوظ ہو جاتا ہے چور نہیں آتا ہے آگ نہیں لگتی اس گھر کے اندر تو آیت القرصی تو قرآن مجید کے بہت سارے فوائد ہیں آپ اسے پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے اوپر نازل ہوگی اور بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ جو جو وقت ہوگا آیات آتی جائیں گی آپ سے گفتگو رہے گی اجازت دیجئے وآخر دعوانا اللہ حمدللہ رب العالمين اگر آپ نے دیجئے ہوگا تو آپ نے دیجئے ہوگا آپ نے دیجئے ہوگا اور آپ نے دیجئے ہوگا اور آپ نے آمینہ